تو فائنلی دوستو پھر سے ایک بار ٹاٹا گروپ کی طرف سے بھارت کو ایک مہا سکتی بنانے کو لے کر کام کرنا سٹارٹ کر دیا گیا ہے ایسے میں یہاں پر ٹاٹا گروپ اب کچھ ایسے کرنے جا رہا ہے جس کی جروعت بھارتی سینہ نو سینہ اور وائی سینہ کو بہت ہی جاتا ہے اور اسی کو لے کر اب ٹاٹا گروپ ایک ایسی فیکٹری یہاں پر لگا رہا ہے جو کہ بھارتی وائی سینہ سینہ کی کامیوں کو بہت ہی جلد کمپلیٹ کر دے گی ایسے میں دوستو آپ کو بتا دائیں کہ یہاں تک ابھی بھی بھارتی سرکار یہ سوچ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایک کار اس کام کو کیسے کیا جائے لیکن فائنلی یہاں پر ٹاٹا گروپ نے آگے آتے ہوئے اس پورے کام کو ایک بہت ہی سیف طریقے سے کمپلیٹ کرنے کا فیصلان لے لیا ہے ایسے میں دوستو پہلی بار ہوگا کہ امریکہ کی کوئی بڑی کمپلی ہمارے دیس کی بڑی کمپلی کے ساتھ کالیبریشن میں کام کرے گا اور بھارت کے اندر ایک ایسی فیکٹری کو لگا کر تیار کرے گی جو کہ آنے والے سمعے میں ہماری کئی سارے کمپوننٹس کو بھارت کے اندر ہی بنایا جائے گا یا کئی سارے ایسے ہتھیار ہوں گے جن کو بھارت کے اندر بنایا جائے گا اور ابھی تک بھارت کے اندر اس کو نہیں بنایا جاتا تھا ایسے میں آپ کو بتا دے کہ تاٹا گروپ یہاں پر امریکہ کی لوکٹ مارٹنگ جو کہ امریکہ کی جانی مانی کمپنی ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایم اوئی سائنگ کرنے جا رہی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی وار نہیں ہوگا جب تاٹا نے کسی امریکن کمپنی کے ساتھ اس طرح کا ایم اوئی سائنگ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ حالی میں تاٹا نے ایئر بس کے ساتھ ایک بڑا ایم اوئی سائنگ کیا تھا جہاں پر سی 295 تاسپورٹ ایئر کاپٹ کو بنایا جائے گا اور اس بار پھر سے تاٹا گروپ کی طرف سے ایک اور بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے اس کے طرح تاٹا یہاں پر بھارتی سینہ کو اور بھی جاتا مجبوط بنانے کے لیے ہر طرح کا قطب یہاں پر اٹھا رہی ہے اور بیدیسی کمپنیوں کو یہاں پر میکن ایڈیا کے تحت لاکر کام کیا جا رہا ہے اور دوستو آپ کو بتائیں کہ تاٹا گروپ ایک ایسا نام ہے جس کو دنیا کے سب دیش جانتے ہیں اور تاٹا گروپ نے بھارت کو سپر پاور بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسی لیے یہاں پر تاٹا کی طرف سے ایک ہیلیکوفٹر مینفینچرنگ فیصلیٹی کو یہاں پر سیٹ اپ کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تاٹا اور امریکہ کی لوکٹ مارٹین کمپنی مل کر بھارت کے اندر فیصلیٹی کا ادھاٹن کریں گی اور اسی کے اندر بھارت اس ہیلیکوفٹر کو بنا کر تیار کرے گا جو کہ ایک میڈیم بیٹ ہیلیکوفٹر ہے جو کافی بھروں سے مندھونی کی بجے سے دنیا بھر کے کئی دیش اس کو سیبلین اور ملک ٹیپ میں یوز کرتے ہیں اب اگر تاٹا کی طرف سے اس پر کام کیا جاتا ہے تو سچ مانے کہ بھارت کا دیفنس سیکٹر اس کی بجے سے بہت ہی جادہ طاقت پر ہوگا اور بھارتی وائز سینہ اور تھل سینہ کو اس سے کافی بڑا بوسٹ مل جائے گا ایسے میں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت یہاں پر ہیلیکوفٹر کا سب سے بڑا مارکٹ ہے اور بھارت کے اندر سیفنگ اور وی وی آئی کے لیے بہت ہی جادہ ڈیمانٹ ہیلیکوفٹرز کی رہتی ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے تاٹا کی طرف سے اس طرح کے ہیلیکوفٹر کا یہاں پر نرمان کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے ایسے میں خبر یہاں پر یہ بھی نکل گرہ آ رہی ہے کہ ان دونوں کمپنیوں کے دوارہ اس ہیلیکوفٹر کو بنا جائے گا اور اس کو سیل بھارت کے اندر تو کیا ہی جائے گا ساتھ میں دوسرے دیسوں کو بھی اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا اور سچ مانے کہ بھارت کو اس سے بہت ہی بڑا فائدہ ملے گا اور یہ فیکٹری ایک بار بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اس کی جو چھوٹی موٹی دینس کی کمپنیاں ہیں ان کو بھی اس کے اندر ان بلٹ کر لیا جائے گا اور کئی سارے چھوٹے چھوٹے پارٹس ان کو بنانے کے لیے دے دیے جائیں گے اور سچ مانے کہ بھارت کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس سے اس کو کافی جادہ بوسٹ ملے گا اور سچ مانے یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے مادیم سے بھارت بھر کے لوگوں کو یہاں پر جادہ روجگار ملے گا اور بھارت کے اندر جادہ نوکریاں بن کر تیار ہوں گی ایسے میں دوستو ٹاٹا گروپ کی طرف سے ہر طرح سے یہاں پر بھارت کو آدمی نیرور بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے چاہے وہ ڈیفینس چھتر میں ہو یا پھر کوئی اور بھی چھتر ٹاٹا گروپ لگاتار بھارت کے لیے بڑا سے بڑا کام کرتا رہتا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اب امریکن بڑی کمپنی یعنی کہ لوکٹ مائنڈین کمپنی بھارت کے اندر آ کر ایک فیسلیٹی کو لگا کر تیار کرے گی اور اس کے اندر یہ ہیلیکوپٹرز بنایا جائیں گے اور سچ معنی ہے کہ چین اور پاکستان خاصے پریشان ہے کیونکہ چین یہاں پر اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ جو چیزیں اب تک چین کے اندر بنا کرتی تھی وہ اب بھارت کے اندر بنانا سٹارٹ ہو چکا ہے اور جو کمپنیاں ابھی تک چین کے اندر کام کیا کرتی تھی وہ اب بھارت میں سیپٹا پہ آپ کو کر چکی ہے اور اسی کا سب سے زیادہ پریشانی یہاں پر چین کو ہو رہی ہے کیونکہ چین کی جو اندرسٹی ہے وہ سیدھے سیدھے بھارت کی طرف کھچ رہی ہے ایسے میں دوستو تاٹا کی دوارہ دیا گیا یہ فیصلہ آپ کے حساب سے کتنا صحیح ہے آپ اپنا کمیٹ نیچے کمیٹ باکس پر لکھر بتا سکتے ہیں ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن